آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے ویشوام بھرنات شرما کاوشک کی لکھی کہانی ویر پریکشہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کابول کی اور پرین کرتے ہوئے مہارانہ رنجیت سنگھ کی سینہ نے راولپینڈی کی نکٹ پڑاو ڈالا سوری آست سے کچھ پورو کا سمائے تھا مہاراج اپنے نیجی ڈیرے کے آگے کھڑے تھے ان کے پاس ہری سنگھ نلوہ سردار پھول سنگھ اتیادی یدھہ کھڑے ہوئے سینہ کی پربندھ کا نیرکشن کر رہے تھے اسی سمیتھ چھ ساتھ سینک دو سکھی یوکوں کو بیچ میں لیے ہوئے مہاراج کے ڈیرے کیوں راتیں دکھائی پڑے ہری سنگھ نلوہ سے مہاراج نے پوچھا کیا بات ہے کوئی اپراد ہی معلوم ہوتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں وہے نکٹ آگئے مہاراج کے سنمک پہنچ کر سینکوں نے مہاراج کا بھی وادن کیا اور وہے دونوں یوک چلا اٹھے مہاراج کی جے ہری سنگھ کی جے ہری سنگھ نے پوچھا کیا معاملہ ہے سینکوں میں سے ایک نے کہا یہ حضور سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یوک بولا ہم نے بہت دنوں سے سن رکھا ہے کہ مہاراج رنجیت سنگھ بڑے ویر ہیں ان کا سینہ پتی ہری سنگھ نلوہ بڑا ویر ہے اور ویروں کی قدر کرتا ہے اس لئے ہم حضور کی سیوہ میں نوکری کرنے کے ابھی پرائے سے آئے ہیں مہاراج چپ چاپ ان کی باتیں سن رہے تھے ہری سنگھ نے کہا ہماری سینہ میں کیول ویروں کو نوکری ملتی ہے جو ویر نہیں ہیں ان کے لئے ہماری سینہ میں ستھان نہیں ہے ہاں ہم ویر ہیں ہماری رگ رگ میں ویرتا ہے ہمارے خون کی ایک ایک بوند میں ویرتا ہے مہاراج رنجیت سنگھ مسکرا دیئے پرانتو مون رہے ہری سنگھ نے کہا جو ویر ہوتا ہے وہ اپنے مک سے اپنے کو ویر کبھی نہیں کہتا یہ وقت نربیقتہ پور وقت بولا تو کوئی بھی ویر اپنا پرچے دیتے ہوئے اپنے کو کائر نہیں کہتا حضور نے جب ہمارا ٹھیک ٹھیک پرچے پوچھا تو ہمیں سچ سچ کہنا پڑا مہاراج کی مک پر پشنسہ سوچک بھاؤ کا پرادر بھاؤ ہوا پرانتو وہ مون ہی رہے ہری سنگھ کچھ ادھیر ہو کر بولے تم دونوں کون ہو ہم دونوں سگے بھائی ہیں کہاں کے رہنے والے ہو یہاں سے کوس بھر کی دوری پر ایک گاؤں ہیں وہیں کے رہنے والے ہیں گاؤں کا نام یوک نے بتا دیا ہری سنگھ نے کہا ہمارے پاس رنگ روٹوں کے لیے جگہ نہیں ہے ہم تلوار بھالا تیر کمان چلانا جانتے ہیں ہم بڑی آشا سے آئے تھے ہمارا اتصاہ یدھ میں بھاگ لینے کا ہے یدھ کے پششات وشرام کے لیے جاتی ہوئی سینہ میں بھرتی ہونے کی ہماری اچھا نہیں ہے اچھا تو تمہیں یدھ کرنے کا اتصاہ ہے ہری سنگھ نے کچھ ویانگ سے پوچھا ہاں حضور یدھ کرنا جانتے ہو بہادر پیدائشی یدھا ہوتے ہیں مہاراج کی مکھ پر پناہ ہلکی سی مسکان آگئی پرانتو وہ مون تھے ہری سنگھ کچھ چڑھ کر بولا اچھا اپنی بہادری اور یدھا پن کا کچھ نمونہ دکھا سکتے ہو جو حضور کی آگیا ہو کچھ خشنوں تک سوچ کر ہری سنگھ نے کہا اچھا آپس میں ہی تلوار چلا کر دکھاؤ اتنا سنتے ہی سینک پیچھے ہٹ گئے دونوں یوکوں نے میان سے تلواریں نکالی اور ایک دوسرے کے سم مکھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کچھ شنوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی تو بڑا ویر ہے دوسرا بھائی بولا بھائی تو بھی بڑا ویر ہے اپنی ویرتہ کی لاج رکھنا لاج رکھنے والا پرماتمہ ہے دوسرے ایک شن تلواریں چلنے لگی از تو ہوتے ہوئے سوری کی سنہلی کرنوں کے کارنے ایسا پرتیت ہوتا تھا کہ دوسرے اہلی ویدیت ریکھائیں آپس میں ملتی اور الگ ہو جاتی ہیں دونوں یہ وقت مرتیو کی دو لپ لپ آتی ہوئی جیوہاں سے کھیل رہے تھے مہاراج ہری سنگھ تتہا انو پستیت سردار بڑے دھیان پور وقت دونوں کا یدھ دیکھ رہے تھے سیسا ایک نے پیترہ بدل کر دوسرے کی چھاتی میں تلوار گھسیڑ دی اس نے گرتے گرتے تلوار کا ہاتھ جو مارا تو دوسرے کا سر دھڑپڑ سے جھول پڑا دونوں ایک ساتھ ہی دھراش آئی ہوئے مہاراج اس طب دھتے ہری سنگھ آواغ انسردار چکت دونوں کی لاشیں کچھ دیر تک تڑپ کر تھنڈی ہو گئیں مہاراج کے نتروں میں آسو چلچل آئے وہ آکھیں پہنچتے ہوئے بولے کیوں ہری ویروں کی پرکشہ لینے کا پرنام دیکھا ہری سنگھ نے سر جھکا لیا اس کے نتروں سے اشرو دھارہ بہ رہی تھی مہاراجہ نے سینکوں سے کہا ان کے گاؤں میں جا کر پتہ لگاؤ کہ ان کے گھر میں کون ہے چپ چاپ پتہ لے کر آؤ یہاں کا حال کسی کو مت بتانا سینک ترنت چل دیئے مہاراجہ رنجیت سنگھ ہری سنگھ نلوہ تتھا کچھ انسردار اور سینک گاؤں کے ایک کچھے گھر کے سنمک کھڑے تھے ایک اور کپڑے سے ڈھکے ہوئے دو یوکوں کے شب رکھی تھے مہاراج کے سنمک ایک وردھا کھڑی نے سویم پدھارنے کا کشت کیوں کیا مہاراج بولے ایسے ویر پتروں کو جنم دینے والی ماتا کا درشن کر کے اپنا جنم سفل کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں ماں تم دھن ہو عیشور کرے ایسی ماتائیں پنجاب کے گھر گھر میں ہو وردھا مون کھڑی رہے سیسا مہاراج گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور وردھا کے چرن چھو کر بولے میں کابل پر چڑھائی کرنے جا رہا ہوں ماں اپنا آشیرواد دو کہ میرے یہ آترہ سفل ہو وردھا کا مکہ تمتمہ اٹھا اس نے سر اوچا کر کے اور اپنے پتروں کے شووں کی اور سنکیت کر کے کہا جس کے راج میں ایسے بالا کتپن ہوتے ہیں وہ کیا کبھی ہار سکتا ہے جاؤ تمہاری وجہ نشجت ہے مہاراج اٹھ کھڑے ہوئے سیسا وردھا بولی وہ دیکھو میرے دونوں لال مجھ سے ودا مانگ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کابل جا رہے ہیں وہ دیکھو دونوں جا رہے ہیں سب نے وردھا کے سنکیت اسثان کی اور درشتی ڈالی تو دیکھا کہ ایک بوانڈر چکر کھاتا ہوا پششیم کی اور جا رہا ہے ابھی آپ سن رہے تھے وشوام بھرنات شرما کوشک کی لکھی کہانی ویر پریخشا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی موسیقی